ہلو دوستو یوٹیوب سواگت ہے چلیے دوستو اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کی ہاپ پینڈ کی سٹیچنگ ہم کیسے کرتے ہیں تو آئیے دوستو ویڈیو کو ہم اسٹرٹ کرنے کے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کمنٹ شر کر دیں نئے ہیں تو ویل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں تو آئیے دوستو ویڈیو کو ہم اسٹرٹ کرتے ہیں پہلے آپ کو پارٹس دکھاتے ہیں یہ دوستو ہمارا پارٹس جو کٹنگ کیا ہوا ہے اس طرح سے یہ دو پارٹس سے دوستو لوپی بنے گا ہمارا یہ بیلٹ ہے دوستو ہم نے پیسٹی کر کے رکھا ہے دونوں بیلٹ ہے دوستو اس کے بعد یہ ہے دوستو ہمارا بیک پارٹ اور یہ ہے ہمارا دوستو پوکٹس سارے پارٹس کو میں نے کٹ کے ایک ایک کر کے الگ کر لیا دوستو اور یہ ہے دوستو دو ہمارا فلائی جو ہم یوز کریں گے چینل لگانے کے لیے اس کے بعد یہ ہے دوستو ہمارا فرانڈ پلہ جو انہیں کریچ بنا کے رکھا ہے اس طرح سے اس کے بعد یہ ہے دوستو بیلد تو بیلد کو ہم چھاٹ لیتے ہیں اس کے بعد ہم آگے آپ کو بتائیں گے کس فرقار سے ہمارا ہارپ لینڈ کی سٹیچن ہوگی ویڈیو مانے رہے دوستو ویڈیو بہت جو بریست ہونے والے ویڈیو کو جرابی اس کی نہ کریں اس کی کو دیکھت ہو سکتی ہے سب کا سمجھ سے باہر ہو سکتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں دوستو ویڈیو کو جہا رہا کہ آپ اس کی نہ کرتی اس طرح سے دوستو ہم بیلد پہلے چھاٹ لیں گے جتنا آپ اسے لائے کرنا ہے یہ تقریباً ہاپ انچ ہے دوستو اس طرح سے چھاٹ لینے کے بعد یہاں دوستو ہم آستر کے جائنٹ نیگات ایک ہی کپڑا سے ہم بنائیں گے جیسے ہم مبانا رہے ہیں تو اس طرح سے دوستو ہم دونوں ہی بیلد کو چھاٹ لیں گے چھاٹ لینے کے بعد جہاں جا ہم نے دوستو مارک لگا ہے جو لوپی لگائیں دوستو اس کی لیے کٹ ہم لگا رہے ہیں اس طرح سے مارک آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے دوستو لیکن میرے مارک لگائے اس لیے اسے ہم نے کٹ لگا لیا ہے اس طرح سے لگا لینے کے بعد دونوں ہم نے ہٹا لیا ہے دوستو دونوں کو آئیے دوستو اس کے بعد ہم یہ جو پیلٹ کٹا ہے دوست تقریب نہیں ہے دوستو سوا ایک انچ چوڑا تھا تو یہاں ہم دوستو اسے سلائی کر لیتے ہیں ایک پیر سے زیادہ ہم سلائی کریں گے دوستو ایک پیر کا گیپنگ رکھیں گے اس میں ہم اور اس پرکار سے ہم سلائی کر لیں گے سلائی کر لینے کے بعد اسے ہم پلٹ کے بھی آپ کو دکھائیں گے ویڈیو بہت جبرجست ہوگی دوستو ویڈیو کو اس کیپ نہ کریں ہارپ اینڈ کی فول اسٹریچنگ میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں اور سمجھانے والا ہوں اس طرح سے دوستو آپ کو پھالتو مازین کو کٹنگ کر کے ہٹا دینا ہے ہٹا لینے کے بعد اس طرح سے دوستو ہم اسے چیر لیں گے اس طرح سے جیسے ناکھونی کی سہائتہ سے آپ کو اچھی طرح سے پلٹ لینا ہے پلٹ کہیں اندر کے اور آپ کو ڈالنا ہے دوستو اس طرح سے ایک سپوک کی سہائتہ سے لیں گے دوستو یہ سائیکل کے سپوک ہے جو میں نے بنایا ہے اس طرح سے آپ کو ناکھا ڈالتے ہو اسے پلٹ لینا ہے دوستو بہت سارے لوگ اور کر کے بناتے ہیں دوستو لیکن میں اسے پلٹ کے بناتا ہوں پلٹ کے بناتے ہیں بہت فینیسنگ کے ساتھ یہ بنتا ہے دوستو اس طرح سے ناکھونی کی سہائتہ لیں گے اس کے بعد ہم اسے چلائے لگا لیں گے چلائے لگا لینے کے بعد پھر ہم اس میں پریس لگائیں گے پہلے ہیں کیونکہ دوستو بعد میں جب ہم پیس کر دیں گے یہ تین پیس ہمارا بنے گا دوستو تو بعد میں ہم پریس نہیں لگا biz اس لئے ہم ابھی سیلائی کر لینے کے بعد اسے ہم اچھی طرح سے پریس لگا کے بھٹھا لیں گے تاکہ ہمیں بعد میں دکھٹ نہ ہو بات میں نہ ہی بھی پریس کریں گے تو کوئی دکھٹ نہیں ہے دوستو بیلٹ میں لگ جانے کے بعد ہم اچھی طرح سے اندر کے اور پریس نہیں کروائیں گے اس لئے ہم اسے اندر بھار دونوں سائٹ سے پھرس کر لیں گے اس کے بعد یہ ہے دوستو ہم بیک پارٹس کھول لیں گے بیک پارٹس کھول لیں گے ہم اس کے جو ٹیکین ہے دوستو ٹیکین ہم سلائی لگا لیں گے یہ تقریبا ہے دوستو ہاپ انچ کا یعنی کہ ایک انچ کا ہم نے ایکسٹر مارجن لیا تھا تو ہاپ انچ اس طرح سے مڑھ کے ہمارا ہاپ انچ پر سلائی لگائیں گے یعنی کہ ایک پیس سے زیادہ میں ہمارا سلائی آئے گا جہاں تک ہم نے دوستو مارک لگائے سم پروچس یہاں تک ہم لگا لیں گے سم پروچس ہم اگلا بل میں بھی لگا لیں گے اس طرح سے یہاں دوستو میرے پکا کیوں نہیں کیا کیوں کہ یہاں دوستو دانہ آ جائے گا اس لئے ہم یہاں پکا نہیں کرتا ہے ڈائریکٹ پار کر دیتے ہیں سلائی کر کے اس طرح سے فوجانے کے بعد یہ ہے دوستو ہمارا فرونٹ پلہ جو فرونٹ پلہ کے لئے پہلے ہم دکھائیں گے دوستو پکٹ کتنا نیچے میں ہمیں لگانا ہے اس کے حساب سے ہمیں جو ٹیکی نید پلٹ لگائے ہیں دوستو اس میں ہم سلائی لگائیں گے اس طرح سے یہاں دوستو پونے دو انچ پر ہمارک لگائیں گے جیسے میں نے لگائے اس کا بیشتر سے ہمارا کتنا آیا جائے گا دوستو اس کا کٹ جو رہا ہے اس کے نیچے میں ہمارا پوکٹ کا ممک کھولے گا تو سہم دوستو پونے دو انچ ہم نے یہاں لیا ہے تیسے بہم پونے دو انچ لینا ہے اور جو بیچ والا ڈیکن بڑا والا ہے دوستو اس میں ایک سوٹ کم لیں گے ہم یہاں یہاں دوستو ایک سوٹ کم ہمیں لیں گے کیونکہ یہ ڈاؤن ہی رہتا ہے اس لیے یہاں ہمیں ایک سوٹ کم لیں گے اس کے بڑاوارے میں آپ کا آ جائے گا آ جانے کے بعد دوستو اس طرح سے ہم اوپول میں سلائی کرتے ہوئے نیچے تک جائیں گے جہاں تک ہم نے دوستو مارک لگایا ہے اس طرح سے اس کے بعد دوستو یہاں ہم پروس میں اسے گھما دیں گا پھر ڈبل ہم سلائی کر کے لیتے آئیں گے اس طرح سے سیم پروس سے دوستو اگلا بالا بھی کر لیں گے لیکن میں ایک ہی کر کے آپ کو دکھائیں گے دکھاؤں گا ایک ہی سائٹ کے بیلٹ میں اس طرح سے اچھی طرح سے ہمیں لگا دینا ہے دوستو ڈبل میں سلائی کیونکہ یہاں کھچاو رہتا ہے دوستو کیونکہ کمر کے پاس یہ رہتا ہے اس لئے ڈبل سلائی میں نے لگایا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا ہو چکا ہے ہو جانے کے بعد اس کے بعد ہم دوستو یہاں پور میجرمنٹ کر لیں گے کہ ہمارا آ رہا ہے کہ آپ کا کمر جتنا ہوا دوستو اس طرح سے آپ کو میجرمنٹ کے چیک کر لانا نہیں تو پوکٹ بن جانے کے بعد آپ کا دیکھات ہوگا کا تو اس طرح سے دوستو میں اوہول gurk لگاکہ رکھا تھا اور یہ ہمارا بڑ دوستو کی اچھان کو میں نے سلائی کر کے پک کر لیا نیچے جو بڑھا فل کے نہیں اس طرح سے ہم چہن کی کناری میںیں سلائی لگا کے فلائی کے ساتھ سAD جائے ہم اٹیچ کر دیں گے اس طرح سے کر دیں گے ہم چھن سائٹ ف HiG SAN اگلا بانائیں گے دوستو ہم فلائی یہ دوستو ہم بنائیں گے لوگٹ پوڑ کے کو ایک لے لیا ہے اس طرح سے ہم اسے کاٹ کے الگ کر دیں گے اور جو ہمارا فلائے تھا دوستہ اور اے کو اس طرح سے اسے بھی ہٹا لیں گے اچھے طرح سے ہٹا لینے کے بعد یہ اگر ادھر در کوئی تٹھا ہے دوستہ دھاگانے کی علاوانی آپ اچھے طرح سے چھانٹ لیں گے جسے میں چھانٹ رہا ہوں اس طرح سے کو چھانٹ لینا ہے دوستہ چھانٹ لینے کے بعد اس طرح سے ہم یہاں اسے رکھیں گے اور ایک پیر کے مارجن سے اسے ہم سلائے کرتے ہوئے آئیں گے ویڈیو ہم بنے رہے دوستو ویڈیو بہت جوجہ ست ہونے والی ہے اس پر آپ سکھ سوائیں گے دوستو پھول ہپنڈ کی اسٹیچنگ اس لئے میں کہتا ہوں کہ اسٹیچنگ سکھنا ہے تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھ اس طرح ہم نکال کے سلائے کریں گے تاکہ یہ بورڈر کی طرح ہمارا دیکھیں اس کے بعد اس طرح ہم سلائے لگا لیں گے سلائے لگا لینے کے بعد جو پھال تو مارجن کپڑا بچائے دوستو اسے ہم کٹ کے اس طرح سے ہٹا دیں گے اس طرح سے فنیسنگ کے ساتھ ہمارا آ چکا ہے دوستو اس کے بعد آئیے ہم اسے بیلٹ دوستو بیلٹ میں ہم لپی کیسے اٹیج کرتے ہیں تاکہ لیٹ ہوتے ہیں تو پہلے ہم آپ کو لپی ہوتے آج کر کے ذکھائیں گےенирь اتی Drew یہ تین تین کر کے بانے گا دوستو تو آئیے ہم اسے پہلے کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے آپ کو لائے لیا دوستو پیرفیس کر کے ہٹھا لیا اس طرح سے پrawاری کر کے آپ کو ساکتہ مزاروس 31 چھے پیسکٹنگ کر لینا ہے ایک دونوں میں تین تین لگتا ہے دوستو اس جہاں جہاں ہم نے کٹ لگایا ہے دوستو اس جگہ پہ پہلے ہی ہم ایڈیش کر دیں گے بہت سارے لوگ بعد میں جب پیلٹ جوڑتے ہیں اس ٹائم لگاتے دوستو اس میں اگر ہم لگا لیں گے تو بعد میں ہمارا جھمیلہ نہیں رہ گئی دردر نہیں جائے گا ہمارا اس طرح سے ہم اسے ایڈیش کر لیں گے سم پروسرس اگلا ملا میں ہم ایڈیش کر لیں گے دوستو آئیے آپ کو دک دخون رہے ہیں اس طرح سے دوستو آپ کو ایڈیش کر لینا ہے اس میں بھی یہ دیکھئے دس تو ہمارا بلکہ فرنیسنگ کے ساتھ ایڈیچ העment ہو چکا ہے ایڈیچ ہو نی کے بعد دوستو اب ہم Phantom dealt بنا کے آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد دوستو یہ دیکھئے ہم نے ایک سائیڈ 백 کر لیا ہے اس طرح سے آپ کو بھی کر لینا ہے تو دونوں ہم لکھ کر لیا ہے دوستو اب ہم پوں گئی کو اٹیش کریں گے میں کو دوستو ہمارا ہحمق دگی ہے کہ گئی مثلا بچھا لگے دیکھیں گے بچھا لینے کے بعد اسے ہم اس طر 많은 پوچدیں تو انر جب اندر کے اور جو رہے گا تو اسے میتھر کرنے سے ہو جانے کے بعد اسے ہم اس طرح سے پلٹ ہے دینگی اس طرح سے جیسے diver پڑک میں آپ کو دکھا رہا دستو اس طرح سے آپ کو پلٹ لینا ہے پلٹ کے سیدھا سائٹ کو اندر کر لینا اس طرح سے اس طرح سے کر لینے کے بعد اوپر سے ہم دوستو اسٹارٹ کریں گے سلائے کرنا تیز درستو جو ہم نے رکھا تھا پونے دو انچ دوسرے ہم دو انچ پر ہم مارک لگا لیں گے اس کے بعد ہمارا پوکٹ کا موں جو کھولے گا دوستو وہ ہے ہمارا پونے پانچ انچ بچوں کا ہے دوستو اس لیے ہم پونے پانچ انچ اس کے بعد جہاں جہاں دوستو ساتھ اس میں بڑھا تدر وAir четыres دومیارا ور cricket ممیران 블� chocolate ہے جو متجحت اپنے بڑھالا جناسہ بتانے ہوج کچھ چندنے ہو بڑھیں ساتھ اس میں فکر لن کو مددہ لیں گے ٹھیکنے گئے اس ٹھیکنے لائے کمسکر کہ کو جاندے کیتے ہیں اور یہاں تھے پڑھ fib z的话 تکیہ ہمیں بیٹم نگایں نگا Про فکر нашей ٹھیکنے ہاں بڑھیںیں سیم پرو سم سنسان ڈیوار لگا لیں گے دوستو شلائے سے آگے ہمیں نہیں بڑھانے اس ترس لیں گے پڑھول یا لگا دیں گے سیم ناکھونی لگا لینے کے بعد یہاں حمل کا لب کی شلائے لگا دیں گے دوستو یہاں تک ہمارا کٹ لگا وا تو وہی تک لگا نہ اس ترس لگ جانے کے بعد دھاگا کو کٹنگ کر دیں گے کٹنگ کر لینے کے بعد اس ترس ہم اسے پڑھولت دیں گے پلٹ لینے کے بعد اس طرح سے ہم فنیسنگ کے ساتھ اسے بیٹھا لیں گے دوستو جیسے میں بیچھا رہا ہوں اس کے بعد دوستو یہاں ایک پیر کے مارجن سے ہم اسے سلائے لگا لیں گے اس طرح سے اوپر کے اور ہم سلائے لگا لیں گے دوستو بلکل فنیسنگ کے ساتھ جیسے میں لگا رہا ہوں یہ دھاگا دوستو ہمارا پس گیا لیوے فول کے پھر سے یہاں سلائے لگا کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے دوستو ہمارا سلائے بلکل فنیسنگ کے ساتھ لگا رہا ہے ملكśli نیسنگ کے ساتھ یہ پھار دوستو ہمیں دوستو애 کٹس کٹ بنے کے ل PM اس طرح سے ہمارا آگے اس کے بعد اس پھر ہم پلٹ لیں گے پلٹ لیں گے AG اس طرح سے ہم یہاں سلائے لگا لیں گے دوستو سلائے لگا لیں گے دوستو سلائے لگا لیں кадر ہمیں کٹ لگا لے گے دوستو پہ لگا لمحافرہ چی خفن کی ساتھ expresarım ہمارا پوکیٹ لے کو پلت لنے کے بعد اس کی ناری سے ایک سلسلہ کو ملدانی لگا دیں گے آپ کو لگا لینا ہے میں جس پسک newsletter کو پکا کرنا اسے ہم پلٹ گز کے بعد اس طرح سے ح Listener ہم میں بچان ہو چکا کیا ہم اٹس کرنے کے لئے دوسط sof سلسل hooks پلت آگے ان سے زندگ ہے لینا دوستو یہ اٹھے ہو چکا ہے نیچے میں بھی سلائے لگائیں گے دوستو اس طرح سے آپ کو لگانا ہے یہ پوکٹ دوستو یادتا ٹکی نوال پینٹ میں ہی ہوتا ہے دوستو یہ بڑا آدمی کے پینٹ میں بھی اسی طرح کا پینٹ پیکٹ بنتا ہے دوستو اس طرح سے اسے ہم اٹھے کر لیں گے دوستو اور جو پھال تو مارجن ہے دوستو اسے ہم کٹ کے ہاتھا لیں گے کٹ کے ہم نے ہٹا رہی ہے دوستو ہٹا لنے کے بعد ہم بیک پلا کو لیں گے جو نے پہلے افلق کر لیا ایک سائیڈ اس سائیڈ کو نہیں کیا تھا اس طرح سے دوستو جیتنا مارجن پر ہم نے جو پوکٹ چھوڑا تھا سم آپ کو چیک کر لینا اور مارک لگا لینا اتنی چھوڑا ہی آپ کو سلائی لگا لینا اس طرح سے پورک سے آپ کو سلائی کرتے ہوئے آنائے نیچے دوستو اور دھیان دینا ہے دوستو جو کا پراہ ہے ہمارا مہت سلائی دبے نہیں اس طرح سے آپ کو چیک کرتے ہوئے جانا اونگلی کے سائیتہ سے دیتے ہوئے آنا ہے دوستو لیکن اس کے جڑ میں ہمیں سلائی لگا رہا ہے اس کے بعد دوستو ہم پلٹ کے بھی چیک کر لیں گے اس طرح سے دباتے جائے گے پوکٹ کا مو جہاں تک کھولا تھا اتنے میں ہی ہمیں سلائی لگا رہا پوکٹ دبنا نہیں چاہیے دوستو اس طرح سے ہم پلٹ کے بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں دوستو اس طرح سے دوستو ہم لگاتے ہوئے نیچے تک جائیں گے اور ڈبل ہم نے اس میں ڈبل سلائی لگا لیا ہے دوستو تاکہ وہش پوکٹ بنے اس طرح سے لگ جانے کے بعد آپ کو چیک کر لیں گے دوستو یہ دیکھیں دوستو اپ لگ ہم نے رگالیا ہے لگا لینے کے بعد دوستو اس کے اوپر میں لب کی سلائی لگائیں گے اس طرح سے پوکٹ کے مو تک پہنچنے کے بعد ہم اچھی طرح سے پکا کر لیں گے اور پھر ہم اسے نیچے کے اوہر لے جائیں گے نیچے کے سیم پروس سے یہاں بھی ہم پکا کر لیں گے دوستو بلکل فنیسنگ کے ساتھ تاکہ دوستو ہمارا بکٹ پھٹے نہیں اور نیچے کے اوہر ہم لے جائیں گے بلکل لب بل سلائے لگائیں گے دوستو اس کے جب جیسے میں نے لگائیں دیکھئی دوستو کہ نیسنگ کے ساتھ ہمارا پکٹ بن چکا ہے اس کے بعد دوستو آئیے ہم اس کے فلائی لگائیں گے پینٹ میں ہوں فائٹ کٹ کے ہٹا لینا ہے آپ کو داغا نہیں رکھنا ہے اس طرح سے دونوں فلائے ہم نے لے لیا ہے کے بعد ہم میجرمنٹ کریں گے دوستو اس طرح سے ہمارا ساڑھے پانچ انچ آرہا ہے آپ کا جتنا آئے دوستو اس طرح سے آپ کو لگا لینا ہے سم پینٹ نہیں بنتا ہے دوستو کم بھی سی ہو سکتا ہے اس لئے میرا یہ ساڑھے پانچ لگ رہا ہے ساڑھے پانچ انچ پہ ہم یہاں سلائی لگا لیں گے جس میں لگا رہا ہے اس طرح سے آپ کو اچھی طرح سے یہاں اٹھےچ کر لینا دیستے جہاں پہ ہے کر لینے کے بعد اچھی طرح سے اسے ہم سلائی لگا لیں گے جیسے یہاں میں آپ کو بٹھا کے دکھا اس طرح سے آپ کو دوستہ پڑھا بڑیاں سلائی لگا لینے ملکل فینیسنگ کے ساتھ یہ ہمارا لگ چکا ہے دوستو اپورک سے بھی ایک لب کی سلائی لگا دیں گے دوستو ملکل سٹھا کے اس طرح تکہ فینیسنگ کے ساتھ ہمارا فلائی بیٹھ جائے یہ سلائی ہو جانے کے بعد تو چین بھلا ساتھ یہ فینیسنگ کے ساتھ ہو چکا ہے پریس ہم لگائیں گے دوستو پریس لگا اسے بھی اٹھا لیں گے اچھا طرح سے تک کہ بات میں یہاں دوستو چین لگ جانے کے بعد جب بینڈ بڑا کمپلیٹ ہو جائے گا تو پریس نہیں لائے گے اس لئے ہم اس سائیڈ والا کو پریس لگا لیتے ہیں اس سائیڈ پر لگانے کے جورت نہیں ہے دوستو ایک سائیڈ دیسٹ فلائی ہم اس لئے لگے یہاں دوستو اس طرح سے ہم اسے بھی سلائی لگا لیں گے فینیسنگ کے ساتھ جیسے اٹیچ ہو رہا ہے یہ ہمارا لگ چکا ہے دوستو اس کے بعد ہم اسے پریس لگا لیں گے اس سائیڈ والا کو اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے بیلٹ اٹیچ کر کے یہ دیکھیں دوستو ہمارا ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہم نے پریس لگا کے لیا ہے دوستو لگا لینے کے بعد چوب ہمارا فلائی کے سلائی فینیسنگ کے ساتھ سلائی ہو چکا ہے دوستو بعد میں اس طرح آپ کا پریس نہیں لگا پائیں گے اس طرح سے ہمارا لگا لیتا ہوں دوستو لیکن مارک لگا لینے سے اچھا ہوتا ہے کہ فینیسنگ سینٹر میں سلائی آپ کا آئے گا اس لئے آپ مارک لگا لیں اور سلائی لگائیں تاکہ فینیسنگ کے ساتھ آپ کا سلائی آئے تو اس کے بعد آئے دوستو ہم بیلڈ کو اٹیچ کرتے ہیں بیڈیو بندے تھا تو بیڈیو تھوڑا لمبی ہے جا کریں یہ پینڈ کا سٹیچنگ بہت پارٹس میں میں نہیں بنانا چاہتا تھا ایک ہی ویڈیو میں سارے چیز آپ کو دکھانا ہے اس لئے یہ تھوڑا لمبا اس طرح سے ہم نے کٹ لگا ہے کٹ سے یہاں ملا لینا ہے ملا کے آپ کو یہاں سلائی کر لینا ہے تو آئے دوستو ہم یہاں سلائی لاغ ہے آپ کو دکھاتے ہیں بیلڈ کے اسے ہم اٹیچ کرتے ہیں ہی اس طرح سے یہاں سب سٹر کریں ہاں پکا کر لینا ہے دوستو پکا کرنے کے بعد پوری بیلڈ کو آپ کو بیٹھا لینا ہے اس طرح سے یہ جو بائیں سائٹ کا پڑھا تھے دوستو پہلے ہم اسی کو اٹیچ کرتے ہیں اس طرح سے پہنچ جانے کے بعد یہ پہنچ چکے ہیں دوستو اس کے بعد یہ ہمارا لوپیاں ہے دوستو لوپیاں کو پکا کر لینا ہے جسے میں پکا کر رہا ہوں دوستو بلکل فینسنگ کے ساتھ آپ کو پکا کرتے ہو جانا تو اس طرح سب ہی کو ہم پکا کر لیں گے بلکل فینسنگ کے ساتھ اس طرح سے تاکہ ہمارا بعد میں دکت نہ ہو اور یہ پھٹے نہیں بیٹ اگر ڈالے تو یہ کھولے نہیں اس لئے آپ کو مجھبوتی کے ساتھ سلائی لگا رہا ہے سیم پروسس اگلا والا میں ہم کر لیں گے دوستو اس طرح مرولین کے بعد ہم چھوڑ دیں گے ہلکا سا چھوڑ کے سلائے لائیں کیوں کہ دوستو جو ہم نے ایکسٹرا کپ رکھا ہے وہاں ہونک لگانے کے لیے وہاں سے ہم اٹیج کریں گے تو اس کو دونوں ملا کے سلائے لائیں گے اس لئے ہم اسے بعد میں سلائے لائیں گے دیکھیں دوستو ہمارا سلائی لگ چکا ہے بلکل فینسنگ کے ساتھ اس کے بعد دوستو اپور کے اور ہم سلائی لگائیں گے جیسے ہم لگا رہے ہیں دوستو اس طرح ہم اس پہلے جیسے ہم کو ٹھوک لیتے ہیں اس کے بعد ہم سلائی لگائیں گے دوستو اس طرح سے آپ کو سیٹ کر لینا ہے دوستو پہلے ہم کو لگا ہم سلائی کر دیں گے ہمیں یہاں دوپا ہمیں نہیں کرنا ہے مسین کے ساتھ اسے ہم اسے اٹیج کریں گے دوستو اس طرح سے ہم ڈال لیں گے اور ایک روپے کا سکھا ہو جائے ڈال لینے کے بعد ہم وہاں تھوڑی کی سہیتہ سے اسے اچھی طرح سے جو ہمارا بیچھے کو لک ہے دوستو اسے بھی ہم بیٹھا لیں گے ڈال لینے کے بعد ہم اسے ٹھوکیں گے دوستو اس طرح سے آپ کو ہاں تھوڑی کی سہیتہ سے ٹھوک لینا چاہیے یا تو کہاں اچھی کے سہیتہ سے کسی اور ہاں تھوڑی نہیں ہے کہ اچھی کے سہیتہ سے آپ کو اچھی طرح سے ٹھوک لینا ہے دوستو دور میں میں اس لیے وہاں ٹھوک رہا ہے دوستو کیونکہ وہاں جو ہمارا مسین کا پی لیا رہا وہ ہی پہ ہے دوستو ڈال لینے کے بعد ہم یہاں اوپر کے اور سلائی لگا کے آپ کو دکھائیں گے دوستو اس طرح سے یہاں اٹیج کر لیں گے دوستو ہاں کا پٹی ہے ہمارا اور ہگر اٹیج کرتے ہوئے ہم نے لوپیاں کو كٹنگ کرتے ہوئے جاorہ ہی دوستو اس طرح سے پھول ہ Polish جوہ ایکسٹرا ہی اس سے ہم کٹیں کر لیں گے کٹ انگی کر ل決یہ کے بعد hen اس اچھی طرح سے اٹیج کرتے جاہیں گے اور پکا کرتے جائیں گے دوستو تاکہ یہ ہمارا رہا کبھی کھولیں نہیں اچھی طرح سے آپ کو دوستو عی squ�를 بدل گل پکا کر کے اس طرح سے پہنچ جانے کے بعد یہ دیکھیں کتنا فینٹش سہی نورا یہاں ہم جو دو انچ ایکسٹرا دیئے تھے جو ہمارا بیک سائیڈ میں فولڈنگ ہوگا دستہ سے لائے لگانے کے بعد ایکسٹرا رہتا ہے دستہ ہمارا دو انچ تو اس طرح سے یہاں دو انچ ہم نے یہاں چھوڑا دستہ یہ دیکھئے اس طرح سے دو انچ ہم نے چھوڑ کر رکھا ہے تو جو ہم نے مارک لگائے دستہ وہ تو ایکسٹرا تھوڑا ہو گیا تو اس لئے یہاں اچھے دستہ چاٹ لیں گے اور دو انچ پہ ہم ہم یہاں مارک لگائیں گے اور اسکیل کی صحیح طرح سے دوستہ ہم نیچے کے اسے راؤنڈ سیب دے دیں گے اس طرح سے آپ کو بیٹھا لنا ہے دوستہ پہلا بہلا کہیں سب سب کو یہ چلنا ہے ابھی کہیں سب سب کو چلنا ہے اس طرح سے ہم ابھی بعد میں مارک لگا لیں دوستہ اس کے بعد سیم پروسس جیسے ہم نے سیب دیا ہے پہلے وہ ایسے ہی ہم نے یہاں بھی سیب دے دیں گے بلکل فنسنگ کے ساتھ اس طرح سے دیکھیں دوستہ اس طرح سے آپ کو بعد میں لگانا بہت ہی جوری ہے پہلے جو لگائے تھے دوستہ وہ ہمارا فالس میں چلا گیا کبھی کبھی جو پلہ ہوتا ہے دوستہ چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے اس لئے یہ ایسا ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں بعد میں مارک لگانا بہت ہی جوری ہے دوستہ اس میں ہمارا فنسنگ کے ساتھ فیٹنگ آئے گا اس کے بعد دوستہ آئیے ہم نیکسٹ جو دائنے سائٹ کا ہمارا پلہ ہے جو چین پٹی ہے اسے بھی ہم آپ کو اٹیج کر کے دیکھا رہے ہیں دوستہ بلکل آسانے بیڈیو بڑے رہے دوستہ بیڈیو کو اس کیپ نہ کریں پورا اس سے پہلے دوستہ ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے اس طرح سے یہاں پھو دیکھ لینا ہے جہاں ہم نے کٹ لگایا ہے کٹ سے کٹ کو ملال لینا ہے اور اس کے بعد تقریبا دوستہ یہاں تین انچ یا تو دو انچ دوری سے ہم سلائے سٹارٹ کریں گے اس طرح سے ہمارا ہو شکا ہے دو دوستہ ہمارا ہو شکا ہے دوستہ ہمارا ہو شکا ہے اور اس طرح سے ہم اسے پکڑتے ہوئے جائیں گے کناری تک اس طرح سے یہاں پہنچ جانے کے بعد پھر ہم یہاں سے سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے دوستہ اس طرح سے سلائی میں کرتا ہے بہت سال ہے وہ ڈائریکٹ کو پھر سہی وہاں ہی سے کر کے ایک ہی بار میں ختم کر دوستہ لیکن میں اویسا نہیں کرتا ہوں میں الگ الگ کر کے جوڑتا ہوں اس لئے یہاں کیوں کہ دوستہ یہ پھلائی سائیڈ اور چھوٹا بڑا کبھی نہیں ہوگا پہلے یہ سٹ کر لیں تو اس طرح سے سم پروسس دوستہ جو ہم نے سلائی لگا لیں گے جیسے ہمیں لگا رہا ہوں اس لئے میں نے نہیں دکھایا دوستہ لوپیا کو جو ہم نے پکا گیا ہے اس طرح سے یہ ہمارا سلائی لگ چکا ہے اس کے بعد دوستہ ہم نے چھاٹ لیا ہے چھاٹ لینے کے بعد یہ لوپیا بھی ہم کٹنگ کر لیں دوستہ ہم کھونی ہمارا کٹنگ کر لیں تک ہمارا دھاگا نہ کھولے اس طرح سے اسے بھی ہم سیم پروسس سے اٹیج کر لیں گے جیسے ہم نے اٹیج کیا تھا اگلا پارٹ میں اس طرح سے سلائی کرتے ہوئے آپ کو آرنا ہے دوستہ یہ دیکھیں دوستہ ہمارا پہنچ چکا ہے تیسری میں یہاں پہنچ جانے کے بعد دوستہ ہمارا چین ہے دوستہ چین کے سنٹر میں وہیں ہمیں چھوڑ دینا ہے اس طرح سے یہاں پکا کر کے ہم چھوڑ دیں گے چھوڑ دینے کے بعد ہم اور ایک کپڑا لیں گے دوستہ پتلا کپڑا لیں گے پھینٹ کا کپڑا نہیں لگائیں کیونکہ یہاں بہت موٹا ہوا جاگے اس لئے ہم پتلا جو سٹھ کا بچا ہوا کپڑا کوئی بھی رہنا چاہئے پوکٹنگ بھی لگاتے ہیں بہت سارے لوگ تو سٹھ کا بچا ہوا کپڑا بہت سارے رہتا ہے دوستہ میرے پاس اس لئے ہم سٹھ کا کپڑا ہی کرتے ہیں تو اس طرح سے دوستہ یہ کپڑا ہم نے لے لیا اسے ہم کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے جتنا بڑا ہمیں ضرورت ہے اس کے حساب ہم اسے لے لیں گے دوستہ لے لینے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے یہاں اٹیچ کریں گے نیچے کا اور دوستہ ایکسٹرا کم سے کم دو انچ آپ کو رہنا چاہئے یاد نہیں کیونکہ نیچے تک ہمارے جہاں تک جھوڑے گا دوستہ وہاں ملتک میں لگاتے ہیں تو اس لئے ہمیں دوستہ پھونچ کیلئے ہلکہ بچا کے رکھنا پڑتا ہے اس لئے ایکسٹرا ہمیں لینا پڑتا ہے دوستہ نیچے کو آئے ہم بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو سمجھ میں تب ہی آئے دوستہ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس طرح سے ہم نے نیچے اور تقریبا دو انچ ایکسٹرا رکھا ہے جو پھلائی کے لئے میں نے کپڑا لیا دوستہ وہ کپڑا اس کے بعد دوستہ اس طرح سے آپ کو سلائی کرتے ہوئے آنا ہے دوستہ یہاں اس طرح سے آپ کو سلائی لگا لینا ہے دوستہ یہ سلائی ہے ہمارا لگ چکل لگ جانے کے بعد اسے ہم اچھے طرح سے یہاں چھاٹ لیں گے دوستہ ملکل اور یہاں ہم کٹ لگا لیں گے ہلکا ہلکا کیونکہ ہمارا راؤنڈ سیو میں آئے گے اس لئے یہ دیکھیں ہمارا ہو چکا دوستہ دوستہ اس کے بعد ہم اسے پھلٹ لیں گے پھلٹ لینے کے بعد ناکھونی کی ساہی تھا لیں گے دوستہ اس طرح سے اور چین کو ہم کھول لیں گے اور یہ دیکھیں دوستہ ہمارا اس طرح سے ہمیں پھلٹ لینے اچھی طرح سے پھلٹ لینے کے بعد اسے ہم کٹ کے ہٹا دیں گے دوستہ ہٹا لینے کے بعد ہم اس طرح سے اسے موڑ کے اندر کے اور اسے ڈال لیں گے اور جہاں سچ دوستہ ہم چھوڑے سے سلائی کو وہی سے ہم پھر سے سٹارٹ کریں گے تو آئیے دوستو ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے یہاں سے ہم نے چھوڑا سا دوستو اور اسی طرح سے کھینچ لنا ہے دوستو تاکہ نیچے کپڑا جو ہم نے جوڑا ہے اسے دکھنا نہیں چاہیے اس طرح سے ہم پکا کر لیں گے دوستو پکا کر لینے کے بعد نیچے اور اسے سلائی کر لیں گے بلکل فینسنگ کے ساتھ اور یہ دوستو ہم رکھ موچ بن رہا ہے یہ نیچے چک جائے گا دوستو اس لئے ہم اسے ایکسٹرا رکھتے ہیں کیونکہ دوستو چین کے نیچے جو ہوتا وہاں پھٹنے کے چانس رہتا ہے اس لئے ہم اسے لگاتے ہیں اس طرح سے لگانا بہت ہی جروری ہے دوستو اس طرح سے ہم نے سلائی لگا لیا ہے دوستو اس کے بعد یہ دوستو ہم دیکھ لیں گے یہ جتنا ہمارا موڑ کے اندر کے اور جائے گا اور باقی جو پھال تو ماجین کپڑا ہے دوستو اسے ہم کاٹ کے ہٹا لیں گے اس طرح سے آپ کو چیک کر لینا ہے پھال تو کپڑا آپ کو نہیں رکھنا ہے اس طرح سے ہم دوستو موڑ کے اسے ہم تیرچہ میں اندر کے اور ڈال لیں گے یہ ویڈیو میں نہیں دیکھ رہا دوستو آئے ہم دیکھاتے ہم کو اس طرح سے آب کو تیرچہ میں موڑ لینا موڑا لینے کے بعد دوستو اس کے لب پر سلائی لگا لیں گے دوستو جو کنا رہے دوستو ہمارا اس طرح سامنے ہاں سلائی لگا لیں گے دوستو بلکل فینیسنگ کے ساتھ اس کو چین کا ہم نے اٹھا لیا دوستو اور یہاں سنیچی کا اور ہم اسے سلائی لے جائیں گے جو ہم نے ایکسٹرا یہ جو لپی یا پونچ کی طرح ہم نے رکھا ہے اسے بھی سلائی کر کے اچھی طرح سے موڑا لینے وہ ایکسٹرا ہمارا کپڑا رہے گا دوستو یہ دیکھیں بلکل فینیسنگ کے ساتھ چین لگ رہا ہے دوستو اور یہ جو پھالتو دھا گا دوستو اسے ہم قٹنگ کر لیں گے قٹنگ کر لینے کے بعد اب ہم دوستو اسے ہم جوڑیں گے جوڑنے کا طریقہ ہے دوستو اس طرح سے یہاں ہم نے جتنا ایکسٹرا چھوڑا ہے اوپر کے اور آئیے ہم دیکھا تھا یہ مارک تک رائے گا دوستو آئیے میں جو مکر کر دکھا تھا یہ مارک ہے دوستو وہیں تو کھویں نیچے کا جو مر پٹی ہے دوستو اسے ہم یہاں تک لے کے جائیں گے ہم اس طرح سے ہم اسے یہاں جوڑ لیں گے دوستو پینیسنگ کے ساتھ جسے ہم جسے ہم نے اگلا جوڑا دوستو اس طرح سے ہم اسے یہاں جتنا ہم نے اسے یہ پینچھوڑ دوستو اپنے ہی ہمیں رکھی اسے بھی جوڑیں گے سیم پروسس سے اس طرح سے پہنچنے کے ساتھ جیسے راؤنڈ ہے دوستو راؤنڈ میں آپ کو گھوما لینے اور یہاں نیچے پکا کر دینا پکا کرنے کے بعد ڈبل سلائے لگائیں گے دوستو یہاں اس طرح سے ڈبل سلائے لگانا بہت ہی ضرور ہے دوستو کیونکہ یہاں پھٹنے کے چانس سے زیادہ رہتا ہے سیم پروسس سے اسے بھی ہم کر لیتے ہیں دوستو جیسے میں نے اس سائیڈ کیا اس طرح سے میں اسے بھی اس سائیڈ سے جوڑ رہتا ہوں جوڑ لینے کے بعد ہم کمر جوڑانا سیکھیں گے دوستو ویڈیو ہم بنے رہے ویڈیو کو اسکیپ نہ کریں اس طرح سے اسے بھی ہم ڈبل سلائے لگا لیں گے دوستو ایک 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 میں آپ کو بتاتے جہاں آپ حال تو دھاگو کٹن کر رہا نا دوستو اس کے بعد یہاں ہم اسے نا خون کے صاحیتہ سے اس طرح سے ہم اسے پلٹ لیں گے یا تو چیڑ لیں جو اب کہیں گے اس طرح سے آپ کو چیڑ لینا ہے دوستو اس کے بعد ہم آگے آپ کو بتاییں گے اس Hank اسے ہم بھی لیں گے بھی لڑانے کے بعد دوستو اسے کنے اور کو ہم سیڈائی لگائیں گے اس طرح سے یہاں دوستو ہاپئی انچ تک دیون ہاں مر لیں گے دوستو اس طرح سے آپ کو بھی مر لینا Nvidia بلکل اور پورے کپڑے میں آپ کو سلائی لگا لنے رہا ہے ایک ہی بار میں نہیں کرنا ہے آپ کو تو اس لیے میں مسین سے ایور سلائی کر رہا ہے سیم پروس سے اگلا سائیڈ بھی ہم کریں گے دستو اس طرح سے میں ایک کو کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہو گیا ہے دستو اس طرح دھگا کٹنگ کر لیں اور جہاں دستو ہم نے مارک لگایا ہے اس طرح سے وہاں ہمیں پلٹ دینا دیکھ لیے دستو میں آپ کو جم کر کے دکھا رہا ہوں اس طرح سے آپ کو یہاں موڑ لینا ہے اور موڑ کے انچی ٹپ کے ساہتہ سب کو میجر کر لینا ہے کہ کتنا ہم نے موڑا ہے اس طرح سے آپ کو بیچ بیچ میں میجر کرنا ہے دستو میں اندازی سے کر لیتا ہوں اگر آپ کو دکھت ہو تو انچی ٹپ کے ساہتہ آپ لے سکتے ہیں اور بیچ بیچ میں میجر کر لیتا ہے کہ ہمارا برابری کے ساتھ آ رہا ہے کہ نہیں اس طرح سے آپ کو بیچ بیچ میں میجر کر لینا ہے دوستو میں اندازی سے ہی کرتا ہوں لیکن آپ کے سہلیت کے لئے مجھے بتانا پڑا انچیٹیپ کی سائیتہ بہت کم ہی آدمی لیتا ہے دوستو لیکن انچیٹیپ کی سائیتہ سے لینے سے دوستو آپ کا چھوٹا موٹا پتلا نہیں ہوگا یہ پکا ہے دوستو اس سے ہم فالتہ دھگا کو کٹنگ کر دی ہیں دوستو بلکل فنیسنگ کے ساتھ ہمارا نیچے کے سلائے ہو چکا سیمپلز سے ہم اگلا والا کر لیں گے اس کے بعد ہم دوستو آپ کو جوڑ کے دکھائیں گے یہ ہے دوستو ہمارا تو اس سے دوستو ہمیں پ پلٹ لینے کے بعد اس کے اندر میں اسے ہم ڈال لیں گے اس طرح سے اس طرح سے ڈال لینے کے بعد ہم یہاں اس طرح سے ہم اسے بیٹھا لے گا دوستو اچھی طرح سے بلکل فنیسنگ کے ساتھ تاکہ ہمارا سلائے فنیسنگ کے ساتھ ہو اس طرح سے ہلکہ میں چڑھا لینا ہے دوستو دوستو اوپر رہے گا ہمارا جو فلائے جو لگے گا دوستو وہ دو سوٹ ڈھاکہ آبا رہے گا تک کہ میں چین نجر نہ آئے اس لئے ہم اسے چڑھا کے ہلکا رکھتے ہیں دوستو اکرابہ ایک سوٹ بھی رہے گا تک چلے گا لیکن دو سوٹ دے سکتے ہیں چاہیے تاپ ایک سوٹ بھی دے سکتے ہیں اس طرح سے یہاں تک ملا لیں گے دوستو ملا لنے کے بعد یہاں سلائے لگائیں گے دوستو بلکل برابری سے آپ کو ملاتے ہوئے جانا ہے دو سوٹ چڑھا چلا گے سوٹ چین کو ہٹا لیں گے اور یہاں پرام لاشت تک سلائے لگا لیں گے دوستو مجبودی کے لئے دوستو اور ایک بار اس کے جڑ میں سلائے لگائیں گے چین کی جڑ میں اس طرح سے آپ کو بھی لگا لنا ہے دوستو بلکل فنیسنگ کے ساتھ سیم پرو دوڑا دیں گے اس کو اس طرح سے ہو جانے کے بعد ہم اس سلائے لگائیں گے دوستو یہاں اچھے طرح سے ہم ملا لیں گے ملا لینے کے بعد یہاں دیکھ لینا ہے دوستو دونوں سایڈ اوپر نیچے دیکھ لینا ہے سلائے لگا کہ ہم یہاں دوستو اچھے طرح سے پکا کر دیں گے پہلے اس طرح سے بلکل صحیح کر لینا ہے دوستو چھوٹا بڑ آپ کو نہیں رہنا چاہیے یہ بیک پر لائے اچھے طرح سے ہم جانے کے بعد پھر ہم نیچے سے شsterreich کریں گے دوستو سلائے لگانا یہ دوستو دوسم نیچے سرح کرتے ہیں سلائے لگانا کی کو اس طرح سے ہم لگا؟ یہاں دوستو برابری کے ساتھ اسیم ملا لیں گے جینج پر جوائنڈ کو ہم نے ملا لیا ہے اس طرح سے جاہاں ہم نے چھرہ لگایا تھا اس طرح سے یہاں دوستو ہم سلائے لگائیں گے جاہاں ہم نے مارک لگایا تو مارکی پرڈنگ بلکل ہمیں سلائی ناگانا ہے قرار کی بنائے دوڑانا ہے ملکم یہ زیادہ دکھت نہیں ہے جس طرح یہاں پہنے کے بعد پھر ہم واپس گھومائیں گے دو بار ابھی دیں گے اس کے بعد پھر بیسی بھی جوڑ دونے جوڑنے کے لئے ہم نے چھوڑ دیا دوستو اسے پورا کریں گے اس کے بعد ہم تین بار ٹوٹل سے لگائیں گے دوستو کیونکہ تین بار سلائے لگائیں گے دوستو کیونکہ مجبورتی کے ساتھ مارزن ہم نے کٹنگ کر دیا ہے اس طرح سے تھوڑا بڑے جاتا ہے دوستو کبھی کبھار تو اس کے بعد یہ دیکھیں پلسنگ کرسکا ہے ہم نے کٹ لگا لیا ہے دوستو بیک سائیڈ میں تو ابھی بعد میں ہم اڑے گا دوستو پھر اسے ہم پورا کر لیتے ہیں جو ہم نے چھوڑا ہے دوستو اس طرح سے یہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پھر دوستو اسٹارٹ کر لینے کے بعد یہاں مارک لگا دیئی ہیں اور اتنا دور ہمیں سلائے لے کے آنا ہے دوستو جسے ہم سلائے لگا رہے ہیں بلکل اس طرح سے یہاں پہنچ جانے کے بعد یہاں سے ہم پھر واپس اوپر تک ہمیں جانا ہے دوستو کیونکہ تین بار ہم سلائے لگائیں گے بیک سائیڈ میں اس طرح سے ہم یہاں تک لائے یہاں چھوڑ دیں گے دوستو یہ دیکھیں دوستو ہمارا سلائے لگ چکا ہے بلکل پرنیسنگ کے ساتھ اور یہاں بھی ہمیں اور ایک بار سلائے لگا دیئے دوستو تاکہ موجبتی کے ساتھ تھے یہ پھٹنے کے چانس رہتا ہے اس لیے اس طرح سے اب تو دوستو اس طرح سے موڑ کے سلائے لگا لیتے ہیں ملکل پرنیسنگ کے ساتھ ویڈیو بنے رضو بھی زوری ویڈیو ختم ہونے ہی والی ہے اور زیادہ سمجھ نہیں لے گا اور دوستو اس میں میں ہی پینٹ کٹنگ کا لنک بھی آپ کو دے دوں گا یا تو آئے بٹن میں آپ کو اوپر مل جائے گا اور ڈسکریشن باکس میں بھی چیک کر سکتے ہیں آپ کو پینٹ کٹنگ کا ویڈیو مل جائے گا جائے گا تو آپ ڈسکریشن باکس کو چیک کر سکتے ہیں اس طرح سے دونوں سائیڈ آپ کو سلائی لگا لینے ہی دستو فنیسنگ کے ساتھ اس کے بعد دستو ہم فلائی میں سلائی لگائیں گے یہ دیکھئے دستو ہمارا سلائی لگ چکا ہے بلکل فنیسنگ کے ساتھ اس کے بعد اسے ہم کاٹ کے ہٹا دیں گے دستو ہمارا فلائی ایکسٹرا تھا اس کے بعد اسے ہم اندر کے اور ڈال لیں گے اور چوک کسا ہے تو اس سے مارک لگا لیں گے اور جو ہمارا فالتو بچے گئے دستو اسے ہم کاٹ کے ہٹا لیں گے اس طرح سے آپ کو اندر فنیسنگ کے ساتھ ڈال لانے یہ اندر نہیں جا رہا ہے دستو ابھی چل گیا ہے اس کے بعد ابھی ہم اس میں مارک لگیں گے اچھی طرح سے فلائی کو بٹھا لیں گے دستو یہ ہمارا بیٹھ چکا ہے دستو اس کے بعد مارک کے باہر جو بھی ایکسٹر ایک پر چھوڑ کے اسے کٹنگ کر کے ہٹا دینا ہے زیادہ موٹا کو اندر ڈالیں گے تو وہ موٹا ہو جائے دستو ہمارا اس طرح سے ہم اسے ہم اچھی طرح سے د دوار لیں گے دوار لیں گے دوار لیں گے کے بعد ہم اسے ہم اسے ڈالیں گے اس طرح سے یہاں سیلائے لگا لیں گے تو وہاں سا ہم نے جو باقی چھوڑا تھا دوستو اسے ہم یہاں دوار لیں گے اس کے بعد ہم آگیا پھو دکھاتے ہیں اس طرح سے ہمیں دوستو پورا سیلائے لگا لیں گے لگا لیں گے لگا لیں گے پھر ہوا بس ہم یہاں پکا کر لیں گے دوستو کر کے یہاں تو پہنچ چکے ہیں ہم پھلائے میں سیلائے لگانا ہے دوستو بلکل پھلائے میں سیلائے لگا لیں گے ہم چوک سے مارک لگا دی ہیں دوستو اور ان سے دے دی ہیں اور آئے ہم دوستو اس سے لیں لگا لیتے ہیں کمر جوڑنا اگر آپ کو صحیح سمجھ بھی نہیں ہے دوستو کمر جوڑنے کا لنکے میں دے دوں گا ڈسکریپسن باکس میں آپ وہاں سے چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں میرے بستار سے بتایا ہے کہ آپ کیسے کمر جوڑ سکتے ہیں کمر جوڑنے کے بارے میں ڈیٹس میں بتایا گیا ہے تو ہم ڈسکریپسن میں ویڈیو لنکے دے دیں گے دوستو اور آئے بوٹن میں بھی دے دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کمر جوڑتے ہیں فینٹ کا اس میں دوستو ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس طرح سے اس لئے میں نے یہاں اس فیٹ میں آپ کو دیکھایا ہے کپھی لمبا ہو جائے ویڈیو آپ کو اس لئے میں نے یہاں بتایا ہے دوستو آپ کو اس طرح سے یہاں ہم لگ جانے کے بعد وہ اپس ہم ریٹھا ہے جائیں گے اور نیچے جو ہم نے ہاں سو میں جائے یہاں لگ چکا ہے دوستو یہ لوپی تھا لوپی پہ مارے دب چکا ہے دب جانے کے بعد یہاں ہم پھر سلائی لگا لیں گے اس طرح سے سلائی لگا لینا ہے سلائی لگا لینے پھر اس سائیڈ بھی ہم سلائی لگا لیں گے دوستو اس طرح سے جو ہمارا ایکسرا پوچھ ہم نے چھوڑا تھا اسے اچھی طرح سے بیٹھا لیا ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو ہمارا لگ چکا ہے اس کے بعد دوستو ہم ہوں تو ہم نے ٹھوک دیا پہلے اس کے بعد آئے جو ہے دوستو آئے ٹھوکنا ہم آپ کو سکھائیں گے تو آئیے دوستو اس طرح سے آپ کو لے لینا ہے لے لینے کے بعد چین پوچھے سے لگا لیں گے اور دبا لیں گے اس سے بہت ہم بیٹھا کے دیکھ لیں گے دوستو بلکل پھر نسیقے سے تمہارا بیٹھ چکا ہے اوڑی چوک ایک چوک لیں گے دوستو اور چوک کے ساہتہ سے ہم یہاں اچھی طرح سے مارک لگا لیں گے اور مارک لگا لیں گے کے بعد یہاں آئی کو ٹھوک دیں گے تو آئے دوستو ہم یہاں اس طرح سے اسے مارک لگا لیتے ہیں چی طرح سے اور آئی کو ہمیں لیتے ہیں اور یہاں مارک کے ایک اوڈنگ میں اسی ہی ہے ہم بیٹھا لیں گے دوستو بیٹھا ہم یہاں ٹھوک لیں گے یہ دیکھیں دوستو بلکل پھر نیسن کے ساتھ جہاں مارک لگا تھا ہم نے دوستو وہاں ہم لگا لیں گے لگا لینے کے بعد چین کی کے ساتھ ہے یہاں ٹھوڑی کے ساتھ ہے صاحب سے ٹھوک سکتے ہیں بلکل پھر نیسن کے ساتھ یہ دیکھیں دوستو میں نے کہیں چیزی ہے کیچی کے ساتھ اسے میں نے ٹھوک دیا ہے اس کے بعد دوستو ہم فینیس کریں گے اور کسٹومر کا ہے دوستو کسٹومر یہ دیکھیں دیکھیں دوستو کتنا فینیسن کے ساتھ ہمارا پینٹ مانچو کا ویڈیو پسند آئے تو لائک کمیش کریں دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ ہی بولے تینکیو فر واشنگ اس ویڈیو